ہیلو اور بلکم میں ہوں شغفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائی کچن مائی ڈش رمضان پوریز جوش و خروش میں چل رہے ہیں دوسرا اشرہ شروع ہو گیا ہے اور میں لے کر آگئی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی آسان سی ریسپی شیئر کرنے کے لیے تو دیکھئے اس میں کیا کیا انگریڈنٹ ہے میں نے پانچ پیاز لیے ہیں میڈیم سائز کے انہیں باری کاٹنا ہے دس پندرہ ہری مرچے لیے ہیں اور دو لہسن کی کلیوں کو چھیل کے ساف کر لیا ہے ان کی پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھئے بڑے بڑے ٹکڑے کٹ کر لیا ہے میں نے پیاز کے اور میں نے اسے پیس کے پیسٹ بنا لیا پیاز مرچی اور لہسن کا اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور چلتے ہیں شروع کر لیں گے اس ریسپی کو پکانا میں نے ایک بڑا سا چکن لے لیا ہے ڈیڑھ کلو کا اور اس کے میڈیم پیسز کرا لیا ہے اور اسے دھو کر پوری طریقے سے ساف کر لیا ہے میں نے ایک پیان لے لیا ہے پیان کے اندر میں ڈال دوں گی چار بڑے چمچ تیل چار بڑے چمچ سے مطلب یہ ہو گیا ڈونگے بھی لگانے والا چمچ اور اس کے اندر میں چکن کے پیسز کو ڈال کر تل دوں گی چکن کے پیسز ڈال کر تل لینے سے وہ چکن اندر سے جوسی رہ جاتی ہے اور باہر سے اس کی ایک لیئر اچھے سے پک جاتی ہے اور اس میں بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے ہلدی اور نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ ہلدی اور نمک سوادہ نسار ڈال دیا ہے اب اس چکن کے پیسز کو ہلدی اور نمک کے ساتھ میں اسی طریقے سے تل لیں گے پورا چلا چلا کر اچھی طریقے سے تلیں گے کہ اس کا پانی اچھی طریقے سے بھون جائے اور جہاں تک ہو سکے چکن کے پیسز کے اوپر براؤن براؤن سپاٹس دیکھائی دینے لگے تھوڑے سپاٹس آ جاتے ہیں تو چکن کا میں بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے اور گریوی کا ٹیسٹ کچھ بہت زیادہ ہی انہینس ہو جاتا ہے تو چکن دیکھیں اچھی طریقے سے بھون چکی ہے اس کی پانی سوک چکا ہے پیسز کو میں نے نکال لیا سارے پیسز کو ایک بول میں نکال کر رکھ لیا ہے اور اب میں اسی تیل کے اندر وہ جو پیاز لہزن اور مرچ کا پیسٹ بنایا تھا اسے ڈال کر بھون لوں گی اور اس کے اندر اس کے کچھ انگریڈنٹس جو اپنے ٹریڈیشنل مسالے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کروں گی یہ بڑی مقملی سی گریوی بن کے تیار ہوتی ہے اور دنیا کی سب سے آسان گریوی ہے جو بڑی آسانی سے گھر میں بینا کسی پرابلم کے آرام سے بہت ہی اچھے سے بھون کے پک کے مقملی سی گریوی تیار ہو جاتی ہے نرچی ڈال دی میں نے لال مرچ پاوڈر ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چمچ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر آپ اگر مسالہ تھوڑا زیادہ کرنا چاہے تو اس مسالے کی جو مرچی اور گرم مسالہ اور دھنیا میں نے بتایا وہ تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں اب ان سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور میں نے بھوننا شروع ہی کر دیا ہے اور اس میں سے آئل سیپلٹ ہو گیا ہے اسے تھوڑی دیر اور ڈھک کے بھونیں گے ڈھک کے پکائیں گے ڈھک کے پکانے سے مسالے جو پاوڈر مسالے میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے پک جائیں گے جب مسالہ بھونتا ہے تو ایک بار اس کا آئل نکل آتا ہے جب اور اچھے سے بھونتا ہے تو وہ مسالے کے اندر آئل جزد ہو جاتا ہے تو مسالے کے اندر آئل جزد ہو گیا تو میں نے اس کے اندر یہ تلہ ہوا چکن ڈال دیا ہے اور اب اس مسالے کے ساتھ میں اس تلے ہوئے چکن کو پکاؤں گی تو آپ نے دیکھا کہ یہ چکن بھی بھونی ہوئی ہے اور مسالہ بھی الگ سے بھونا ہوا ہے اب اسے مسالوں کے ساتھ میں اس طریقے سے پکانا ہے کہ چکن اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے اور اس کا محملی ٹیکسچر گریوی کی شکل میں اچھ سے دکھائی دینے لگے تو اس کے لیے میں نے دیکھئے مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے چکن کے ساتھ میں اور اب اسے میں بلکل سلو کک کرنے والی ہوں تب تک جب تک کہ چکن گل جائے کیونکہ چکن گلی نہیں ہے چکن کو بھونہ ہے اب یہ چکن کافی بھون چکی ہے تو میں نے یہی پر اس کے اندر ایک پیالا دہی ڈال دیا ہے دہی ڈال دینے سے مسالے کا ٹیکسچر اور ٹیسٹ دونوں ہی بہت زبردست ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر جب آرام سے گریوی کھانی ہو تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ڈال کر جب بناتے ہیں تو اس مکملی گریوی کو کھانے میں بہت مزا آتا ہے تو اسے مکس کریں گے ایسے کہ دہی بھی پوری اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور اب ہم اسے بلکل سلو کک ہونے دیں گے تب تک جب تک کہ چکن اچھی طریقے سے گل جائے اور دہی کا پانی بھی بھون جائے جو ہم نے دہی ڈالی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس کے اندر ہم نے پانی بلکل ایڈنیک کیا ہے تو یہ مسالہ بلکل پانی ڈالے بغیر یہ چکن پکتی ہے ابھی دیکھیں بیس منٹ تک میں نے چکن کو بلکل سلو کک کیا ہے اور آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی سے مسالہ پورا اچھی طریقے سے بھونہ آئل سیپریٹ ہو گیا اس میں بہت محمدی سا ٹیکسٹر آ گیا ہے اور اس کے اوپر بڑی اچھی سی روگن دکھائی دینے لگی ہے اور چکن بھی اچھی طریقے سے بھون چکی ہے تو یہ دیکھیں مسالے اور سب کچھ بھون کے اگدم مست ہو گیا ہے اگدم شاندار اب اس کی ہم گریوی بنائیں گے اس کی گریوی بلکل لائٹ بنے گی کیونکہ اس میں سارے مسالے بلکل پیسے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم پانی ملائیں گے آپ چاہیں تو اسے اس سٹیج پر بھی روٹیوں کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اور جس یا تو پھر جس طریقے سے میں دو گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس پانی کو جب میں نے ایڈ کیا تو چمچ کے اوپر ڈالا ہے اور چمچ کے اوپر جو مسالہ لگا تھا وہ بھی دھول کے سارا گریوی کے اندر چلا گیا ہے دو گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا ٹیکسچر اور پانی کی کنسسٹنسی سب کچھ بہت اچھی ہو گئی ہے اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور اسے پھر سے دس منٹ تک سلو آنچ پر کوک کریں گے پانی ہم نے دو گلاس ڈالا ہے تھوڑا کم تھا تو وہ بھی ڈال دیا مطلب دو گلاس پورا ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالا ہے تو دو گلاس ہو گیا ہے اب اسے ہم ڈھک دیں گے آنچ کو بلکل سلوپ کر دیں گے اور دس منٹ تک پھر سے پکائیں گے اور یہ دیکھیں دس منٹ تک پکنے کے بعد میرے چکن کی گریوی کی یہ کنڈیشن ہے کہ اس کے اوپر تری تیر رہی ہے پتلی سی لیکن بلکل محملی سی گریوی تیار ہے اور اب میں اس کا گیس آف کروں گی اور اسے دس منٹ کا سٹینڈنگ ٹائم دوں گی اور اس کے بعد میں اسے سرف کروں گی سرونگ بول میں نکال لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے اسے سرونگ بول میں نکالنا شروع کر دیا ہے بڑی زبردستی گریوی چکن کی گریوی بن کے تیار ہے آپ جس طریقے سے چاہیں رائس کے ساتھ روٹیوں کے ساتھ نان کے ساتھ پاؤ کے ساتھ پراتوں کے ساتھ چاہے جیسے کھائیں اسے اس کے کھانے میں بہت مزا آنے والا ہے کوتنیز سے میں نے سجا دیا ہے اور ریسیپی میرے بن کے بہت اچھی ریسیپی بن کے تیار ہوئی ہے تو اسے جب بنائیے گا تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی اور ویڈیو میرا پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیے بغیر کہیں مت جائیے گا take a very good care of yourself and your family با بائی با بائی